دوستو شیئر مارکٹ کے بارے میں میں نے آج تک صرف تین چار ویڈیوز ہی ڈالی ہیں زیادہ ویڈیوز نہیں ڈالی اس لائن پر کیونکہ اروڈا سلوشن چینل بینکنگ کا چینل ہے اور بینکنگ کی اور بینکرز کی بات ہی کرتا ہے یو اے بی یو سٹار میٹر لون سکیم ڈپولٹ سکیم کی بات کرتا ہے لیکن کچھ دنوں سے میرے پاس ای میلز آ رہی ہیں میری ویڈیو کے نیچے کمنٹس آ رہے ہیں کہ اروڈا جی ریشیا اور یوکرین کی لڑائی کے مدد نظر آپ شیئر مارکٹ کی کیا پوزیشن ہوگی بائی کرنا چاہیے کہ سیل کرنا چاہیے کہ ہولڈ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے ہمارے کو راستہ بتائیں کیونکہ میں ویور سبسکرائبر کی بات ضرور مانتا ہوں جو کمنٹس میں آ جاتا ہے اور میں لکھ دیتا ہوں نوٹر ٹو تو اس کے بارے میں میں جرور ویڈیو بناتا ہوں ہو سکتا ہے دو چار دن لیٹ ہو جائے لیکن اس ٹاپک کا جس پر میں نے ایگری کیا ہے کمیٹمنٹ کری ہے اپنے ویور سبسکرائب کو اس پر میں ویڈیو جرور بناتا ہوں تو ریشیا اور یوکرین کی جو جھگڑا ہے وہ کافی دنوں سے چل رہا ہے لیکن کچھ دنوں سے دس بارہ دنوں سے یہ بہت گرم ٹاپک بن گیا ہے دیکھئے رشیا نے جوٹھی خبر بھی پھیلائی تھی کہ ہم نے اپنے ٹروپس واپس کر لیے ہیں لیکن وہ واپسی نہیں ہوئی تھی دوسرا ہے کہ لڑائی جو ہے اس کے اوپر جون بائیڈن جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے اس نے کلیر کر دیا ہے کہ پوتن از ریڈی فار وار بلکل رشیا یوکرین پر حملہ کرنے کو تیار بیٹھا ہے انہوں نے اپنے ٹروپس بڑھا دی ہیں اور کروز میزائل اور بیلیسٹک میزائل کو اس نے آگے کی طرف کر دیا ہے اس کے علاوہ رشیا نے اسرائیل نے اور لیتھیونیا نے جیسے کنٹریز نے اپنے ناغریکوں کو جو سٹوڈنٹ وہاں پڑھنے گئے تھے ان سب ہی کو عدیش دی دی ہے کہ جلدی سے جلدی واپس آ جائے اور یہاں تک کہ یوکرین نے اپنے سیول سیٹیزن کو سیولین کو ٹریننگ بھی دینی شروع کر دی ہے کہ اگر وار ہو جائے تو کیسے بچنا ہے سارے ہی پوائنٹس جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں میڈیا ریپورٹس بھی میرے پاس ہے میں ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بلیسٹک میزائل کی ہے لیکن آج تک جتنے میں نے سٹڈی کری ہے پینٹاگون امریکہ کی سی اے اے کی سٹڈی کری ہے وار ڈپارٹمنٹ کی سٹڈی کری ہے رشیہ کی سٹڈی کرنے کے بعد آج میں اس ریزلٹ پر پہنچا ہوں کہ دونوں ہی پاورفل کنٹری ہیں رشیہ بھی بہت پاورفل ہے یوکرین کے ساتھ نیٹو اور امریکہ ہے تو یوکرین ہیس بکام مور پاورفل تو پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ دونوں پاورفل ہیں دونوں نوکلئر پاور ہیں دونوں کے پاس ایٹم بمپ ہے دونوں کے پاس نیوٹرون اور پروٹون بمپ ہے تو اس لیے دونوں اگر جھگڑا کرتی ہیں لڑائی ہو جاتی ہے ائر اٹیک شروع ہو جاتا ہے تو یہ لڑائی جیادہ سے کچھ گھنٹے سے جیادہ نہیں چل سکتی اور پہلی بات تو لڑائی ہوگی ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتی نوکلئر پاورز جو کنٹری ہیں وہ کبھی نہیں لڑتے ہیں ائر اٹیک شروع نہیں ہوگا ایٹم بمپ بار نہیں نکالا جائے گا نیوٹرون اور پروٹون بمپ بار نہیں نکالا جائے گا ایٹومک میزائل نہیں چلیں گے تو اگر یہ چلتی ہیں تو سارا جو دونوں کنٹریز ہیں وہ چالی پچاس منٹ میں مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے جیادہ سمیں نہیں لگتا ہے تو کوئی بھی نہیں بچے گا دونوں کنٹری ختم ہو جائیں گے تیسری بات ہے ورلڈ وار ہونے کی زمبھاونا اس میں انڈیا نے اپنی پوجیشن کلیر کر دی ہیں موڈی صاحب نے دو دن پہلے یہ کلیر کر دیا ہے کہ دی آر سائلنٹ ہونتا ایشو دی آر نار سپورٹنگ نائیدر سپورٹنگ یوکرین نائیدر سپورٹنگ نور سپورٹنگ رشیہ دونوں کے کسی کی بھی سائیڈ نہیں لے رہے ہیں انڈیا اس پلائنگ کے نیوٹرل پارٹ اور رہی بات تیسری بات جو ہے تو رشیہ کا جو سیچویشن ہے جو آج کا محول ہے اور جو ورلڈ کا پریشر ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی وہ نیٹو کنٹری جو ہیں وہ یوکرین کے ساتھ ہیں امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے وہ یوکرین کے ساتھ ہے تو رشیہ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا صرف اتنا جرور ہو سکتا ہے کہ ٹروپس اپس میں جگڑا کر رہے ہیں چھوٹی موٹی فائرنگ ہو جائے کوئی ایک آدھا میزائل چلا دیا جائے گرنیر کی شیلنگ ہو جائے ہیلیکپٹر کے تھو اتنی چھوٹی موٹی شرارتیں ہو سکتی ہیں لیکن فل فلیجڈ ائر اٹیک ائر وار جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوگا جو آج تک میرا تذربہ ہے جو میری سٹڈی ہے اس کے حساب پر میں اپنے ویورز اور سبسکرائبر کو کہتا ہوں کہ دریئے مت ڈونٹ بی پینکی ایک کارنی یہ نہیں ہے صرف لڑائی ہی ایک کارنی یہ دوسرا ہے آئل پرائسز اور نائنٹی ڈالر سے اوپر بیرل ریٹ اس کا بڑھ گیا ہے یہ بھی شیئر مارکٹ ڈاؤن جانے کا ایک کارن ہے تیسرا کارن ہے کرونا کرونا ابھی تک کچھ کنٹری انڈیا میں تو اس کا پریشر کام نظر آ رہا ہے لیکن کچھ کنٹریز میں کنیڈا امریکہ یوکرین رشیہ جیسے کنٹریز میں اس کا بہت پریشر ہے لوگ ڈاؤن چل رہا ہے پریکاشن پورے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک کارن ہے تیسرا ہے بینکوں کے انٹریسٹ ریٹ تھوڑے سے بڑھ گئی ہیں پوائنٹوں میں پوائنٹ تھرٹی پوائنٹ ٹونٹی فائی سبھی بینکس نے دو چار دنوں کے اندر اس کو انکریز کر دیا ہے اس کے علاوہ کچھ انڈیا میں کچھ سٹیٹس میں پانچ سٹیٹس میں الیکشن چل رہی ہے پنجاب ہے راجستان یوپی بہار گوہ تو سبھی سٹیٹس کے ریزلٹ دس مارچ کے بعد آنے ہیں تو اس کے بعد دس مارچ تک سٹوک مارکٹی پوژیشن جو ہے والیٹیلٹی رہے گی اوپر نیچے ہوتا رہے گا تو دیکھئے چار پانچ کارن ہے آئل کا بڑھنا انٹریسٹ ریٹ کا بڑھنا الیکشن کا ہونا کرونا کا ہونا رشیہ اور یوکرین کی جو کولڈ وار چل رہی ہے ہم اس کو کولڈ وار ہی کہیں گے کیونکہ دوسری وار تو ہو ہی نہیں سکتی ہے تو اس لیے اس میں چلتا جا رہا ہے اور شیئر مارکٹ میں اب کیا ہوگا ہم نے کر لی ہے ساری ٹاپکس پر ہم نے بات کر لی ہے لیکن جون بائیڈن کی سٹیجمنٹ آپ سبی نے سن لی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے جب انہوں نے شنکہ جتائی ہے کہ رشیہ is ready for war تو باقی کے کنٹریز جو ہیں نیٹو کنٹریز امریکہ کے ساتھ ہیں انڈیا سائلنٹ ہو گیا ہے تو ایسے حالات میں رشیہ اٹیک نہیں کرے گا یوکرین رشیہ کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا تو چلو ہم آتے ہیں سٹاک مارکٹ پر اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا دیکھیں کچھ دنوں سے سٹاک مارکٹ نیچے جا رہی ہے ہم دیکھتے ہیں ساٹھ ہزار سے مارکٹ ففٹی سکس تھاؤزن سینس ایکس پر آگی نفٹی ڈاؤن آگی تو سارا کچھ ہو گیا وہ آپ دیکھی رہے ہیں منڈے کو کل ٹونٹی فرسٹ فروری دو ہزار بائی کی میں بات کر رہا ہوں مارکٹ کافی ڈاؤن جائے گی سینس ایکس جو ہے ففٹی سکس تھاؤزن سے نیچے انڈیکس آ جائے گا تو اس کا کیا ریزلٹ ہے بڑے بڑے شیئر بڑے بڑے نیسلے ہیولز پیڈی لائٹ میں پوری ڈیٹیل نہیں دیتا لیکن ایسے بڑے بڑے شیئر پندرہ ہزار سترہ ہزار کا جو ایک شیئر ہے وہ سب نیچے آ جائیں گے دی مارڈ کا شیئر بھی نیچے چلا گیا یہ آپ کو پتا ہے سپر مارکٹ ایوینیوز کا نیچے چلا گیا یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو بینکوں کے شیئر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی آئی کا شیئر بھی ڈاؤن ہے ایچ دی ایف سی بینک کا ساؤتھ انڈین بینک کا جو شیئر نور پہ یہ دس پیسے کا رہ گیا ہے تو آپ سبھی دیکھ رہے ہیں حالات بینکوں کے بھی دیکھ رہے ہیں شیئر سارے ڈاؤن جائے یہ آپ کے سامنے سما آ گیا ہے دو ہزار کا جو مارکٹ کی حالات تھی سن ٹو تھاؤزنڈ میں ٹو تھاؤزنڈ ون میں جو مارکٹ کا حالات تھا جو سینسکس آج کہتے ہیں کہ اس منڈے کو ہو سکتا ہے یہ مارکٹ بائی سال پیچھے چلی جائے تو جو آج لڑکا بائی سال کا ہو گیا ہے اس دن جس کا جنم ہوا تھا اور وہ ٹنٹی ٹوئر اولڈ ہو کے سٹاک مارکٹ میں کام کر رہا ہے تو کل اس کو اپورچنٹی ملے گا تاکہ جتنی بھی ایف ڈیز پڑی ہیں سب کے اوپر آورڈرافٹ لے کر لون لے کر جیسے بھی اس کو کر کے توڑا کے شیئر مارکٹ میں پیسہ لگانے کا سمیں آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیئر مارکٹ جو ہے وہ جب ڈمپ ہوتا ہے تو اس میں بائینگ بڑھتی ہے بائینگ کرنے کا اپورچنٹی ملتا ہے اور یہ بغوان کی کرپہ سے کبھی کبھی ملتا ہے شیئر مارکٹ چڑھی رہتی ہے اوپر نیچے تھوڑی پانچ پرسنٹ پانچ پرسنٹ نیچے آگی پانچ پرسنٹ اوپر چلی گی یہ تو چلتا ہے لیکن اتنا جمپ اتنا ڈمپ آئے گا یہ دیکھنے والا ہوگا منڈے کو گیارہ بارہ وجہ اس کے اندر حالات ہیں جو ڈمپ ہے اور دوسری نیوز کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرتا ہے اگر کوئی امریکہ گلت نیوز دیتا ہے کو رشیا یوکرین کے بارے میں گلت نیوز دے دیتا ہے نیٹو کنٹریز جو ہیں وہ ایسی نیوز دے دیتی ہیں تو کیا ہوگا تو دیکھنا یہی ہے ہوگا کیا کہ مارکٹ ایک دم ڈمپ کا ہو جائے گی ایک دم نیچے آ جائے گی سینس سیکس نیچے آ جائے گا تو اس لیے بھائیو جو یہ اوپرچنٹی ہے اس کو بائنگ اوپرچنٹی سمجھنا ہے لیکن سینس سیکس کو دیکھتے ہوئے مارکٹ کی والیٹیلٹی کو دیکھتے ہوئے مارکٹ کی حالات کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ کے ساتھ ٹیلی ویزن کے ساتھ انٹاچ رہیں اور دیکھتے جائیں کہ مارکٹ کہاں جاتی ہے اور اس کو بہت ہی دھیان سے مائنیوٹلی واج کرنا ہوگا کیزول سسٹم سے نہیں ہوگا اس کو مائنیوٹلی واج کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے ہم مارکٹ میں بائنگ کریں کون کون کے شیئر میں مارکٹ میں جائیں میں آپ کو شیئر کی سٹاک کی کوئی ڈیٹیل نہیں دے رہا ہوں کسی کمپنی کے بارے میں میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ کیسے مارکٹ کری جائے کیسے کرا جائے تو آپ سب کل اس کو واج کریں گے تو میں نے چار پن شیئر کے نام ویسے بول بھی دی ہے لیکن یہ آپ نے اپنا دھیان رکھنا ہے آپ نے مارکٹ کو واج کرنا ہے مارکٹ کا انیلسز کرنا ہے اپنے اوپر جتنی رسک ٹیکنگ کپیسٹی ہے اس کے مطابق چلنا ہے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دوسری بات ہے ویڈیو کو آپ کے لئے بنائی گئی ہے اون ڈیمانڈ ویڈیو ہے تو تھوڑا دھیان رکھیں اروڑا سلوشن چینل کیجئے چوتھی پانچویں ویڈیو سٹاک مارکٹ کے بارے میں ہے تو مجھے آشہ ہے کہ ویڈیو کو بنانے کا لاب تب ہی ہے اگر اس کو زیادہ شیئر کرو لائک کرو اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبانا بھائیو سبسکرائب کرو گے تو میرے ویڈیو جب بھی ڈالوں گا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی تینکیو بیری مچ